بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنگل نیشنل کریکلم کے لئے سازہ اکرام کی آن لائن ریجسٹریشن کے بعد نیکسٹ کیا مراحل ہیں اس ویڈیو میں ہم ان دو اہم مراحل کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے تو جین اسازہ اکرام نے ایس این سی پر ریجسٹریشن کرا لی ہے ان کے اسیس کے دیئے گئے ایمیل اڈرس اور موبائل نمبر پر ان کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ یہ دو چیزیں محصول ہو چکی ہوں گی یہ جین اسازہ کو ابھی تک محصول نہیں ہوئی پانچ جولائی تک یہ لاتبن محصول ہو جائیں گی آپ ایس این سی کے اوپر ریجسٹریشن کرو ہیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کرائی اس کے لئے میں نے ایک الگ سے چینل کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کرانے کے بعد آپ کو جو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ آپ کے ایمیل اڈرس میں ملے گا آپ نے اس یوزر آئی ڈی اور ایمیل اڈرس کو اپنے پاس سیو رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے جو اس ٹریننگ کے لئے بہت کارامد ہے اور اس کے بغیر آپ ٹریننگ کو جوئن بھی نہیں کر سکیں گے آپ نے پلی اسٹور پہ جانا ہے جیسی آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ملے آپ نے پلی اسٹور کے اوپر جانا ہے پلی اسٹور میں جا کے لکھیں مایکروسوفٹ ٹیمز یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایپ شو ہوگی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے یہ سکرین شو ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہے گا کہ انٹر ایمیل فون اور سکائپ تو یہاں پہ آپ نے وہ یوزر آئی ڈی لکھنا ہے جو آپ کو آپ کے ایمیل اڈرس یا موبائل نمبر کے اوپر موصول ہوا یاد رکھیں یہاں پہ آپ نے ایمیل اڈرس کو کوپی اور پیسٹ کرنا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں سے دیکھ کے ہم ٹائپ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتا ہے مسٹیک ہو جاتے جس کے وجہ سے ہم لاؤگ ان نہیں ہو پاتے میں یہاں پہ جو یوزر آئی ڈی ہے میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یوزر آئی ڈی پیسٹ کرنے کے بعد نیچے جہاں پہ سائن ان لکھا ہو ہے آپ سائن ان کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے کہے گا وہ یار سائن ان جو ان پلیز ویٹ یہاں پہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ سے پاسورڈ ڈیمانڈ کرے گا یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کر کے یہ جو سائن ان کا بٹن ہے آپ نے اگین اس کو پریس کرنا ہے یہ میں نے پاسورڈ انٹر کیا ہے میں سائن ان کروں گا جیسے ہی میں سائن ان کروں گا تو یہ جو مایکروسافٹ ٹیم ایپ ہے اس کا جو انٹرفیس ہے یہ آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی میں نے یہ ایک ٹیچر کا جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے اس سے میں نے اس کو لاغ ان کیا ہے یہ آپ نے اس کے بعد یعنی مایکروسافٹ ٹیم آپ کو جیسے یوزر نیم اور پاسورڈ ملتے ہیں یوزر ایڈیو اور پاسورڈ آپ نے اس ایپ میں اس ایپ کو ڈانلوڈ کر کے اس میں انسٹال کر کے اس میں ایک دفعہ سائن ان ہو جانا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ویٹ کرنا ہے تیرہ جولائی کو آپ کا شہڈیو لائے گا تب تک کے لئے آپ پلکل ریلیکس رہیں آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ کو کہ آپ کی ریجسٹریشن کا ایشو آ رہا ہے آپ کو یوزر ایڈیو اور پاسورڈ نہیں مل رہے تو میں اس اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں میں ایک لنک بیچ دوں کیوری لنک آپ اس پہ اپنا میسج کریں کہ آپ کا یہ ایشو ہے جو بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ کو انشاءاللہ within one or two working days آپ کو ریسپانس بھی مل جائے گا جو بھی آپ کا ایشو ہوگا یہاں پہ ایک اور اہم بات کے کچھ جو EST اور SSD احساس ہیں بلکہ تمام کو ان کا یوزر ایڈیو اور پاسورڈ مل رہے تو ان کو بھی پریشان ان کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ابھی لاغ ان وہ کریں یا نہ کریں ان کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے ان کی ٹریننگ نیکسٹ یئرز ہے یہ پنجاب کے جتنے بھی سرکاری سالسا کرام ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کو جو سیس کے اوپر ریجسٹرڈ ہیں ان سب کو جو ہے یوزر ایڈیو اور پاسورڈ بائی ڈیفالٹ یہ سینڈ ہو رہے ہیں یہ پہلا سٹیپ تھا دوسرا سٹیپ کیا ہے دوسرا سٹیپ ہے جو LMS ہے ہم میں دیکھتے ہیں کہ LMS کو ہم نے کیسے اور کس لنک سے اوپن کرنا ہے آپ اپنے براؤزر میں جائیں اپنے براؤزر میں جانے کے بعد یہ ایک لنک ہے dev.snc.pnjab.gov.pk یہ میری اس ویڈیو کی دسکرپشن سیکشن میں بھی یہ آویلیبل ہوگا تو یہاں سے بھی آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کے سامنے ایک پورٹل شو ہوگا یہ جو LMS کا پورٹل ہے یہ اس کا لنک ہے یہ اس کی سائٹ ہے انٹرفیس ہے یہ اوپن ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھیں ٹاپ کے اوپر ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر یہاں پہ میں دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو لاغ ان کو آپشن مل رہا ہے آپ یہاں اس کو کلک کریں گے یہ ٹاپ پہ دیکھیں تو یہ آپ آپ سے جو ہے یوزر نیم اور پاسور ڈیمانڈ کرے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں جیس جگہ پہ آپ کو یہ یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں پہ آپ نے اپنا سیس کا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنا ہے یعنی یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مایکروس آف ٹیمز کے لیے آپ نے صرف وہی یوزر آئی ڈیو یہ پاسورڈ یوز کرنا ہے جو آپ کو سیس پہ یا موبائل نمبر پہ موصول ہوا ہے لیکن جو لیم ایس ہے یہاں پہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ صرف وہ والا انٹر کرنا ہے جو آپ کا سیس کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہے لیم ایس کے اوپر بھی ابھی کام ہو رہا ہے آٹھ جولائی کو لیم ایس کا جو پورٹل ہے یہ باقیدہ طور پر فنکشنل کر دیا جائے گا بھی یہ فنکشنل نہیں ہے تو اسازہ نے دو کام کرنا ہے مایکروسوفٹ ٹیمز ایپ پہ اپنا جو یوزر آئی ڈی ہے اس سے لاغ ان ہو کے جو ای میل کے طرح قائد کی طرف سے آیا ہے یوزر آئی ڈیو پاسورڈ اس سے لاغ ان ہو کے صرف ایک دفعہ سائن ان کر لینا ہے اور لیم ایس پہ بھی آپ ایک دفعہ لاغ ان ہو سکتے ہیں لیکن ابھی چونکہ اس کی سائٹ فنکشنل نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ کام نہ کرے آٹھ جولائی کو یہ اس کا پورٹل جو ہے یہ بقیادہ طور پر فنکشنل ہو جائے گا تمام اسازہ اکرام فیلال پریشان نہ ہو تیرہ جولائی کو ان کو جو شیڈیول ہے ٹریننگ کا وہ موصول ہو جائے گا تمام اسازہ اکرام کو شیڈیول وہ کیسے چیک کریں گے اس کا طریقہ کار بھی جو ہے باقی ایس این سی پی ای ریجسٹریشن پرائیوٹ اور سرکاری ٹیچر کیسے کریں گے مایکروسوفٹ ٹیمز کو استعمال کیسے کرنا ہے اور ایل ایم ایس کا یوز کیسے کرنا ہے اس پر بقیادہ میری اسی چینل کے اوپر ایک پلی لسٹ ہے ایس این سی ٹریننگز اور اس پر آپ جا کے یہ تمام ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تیرہ جولائی دس جولائی کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی شیڈیول ہمارے پاس آئے گا تیرہ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا ٹیچرز کے ساتھ تو جیسے ہی شیڈیول آئے گا وہ ہم شیئر کریں گے اور اس کا آپ شیڈیول اپنا کیسے دیکھیں گے آپ کے سیشن کب کس ڈیٹ کو کون کرائے گا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اسی چینل کے اوپر اور اپنے پیج اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بکھر فیس بک پیج کے اوپر بھی میں یہ تمام چیزیں شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کر لیں مزید اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی قیسٹن ہو یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ مجھ سے قیسٹن کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم